میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پروگرام کا افتتہ کرتا ہوں میں عبد الرزاق اس پروگرام کا نازم ہونے کی حیثیت سے شیخ اسلام مدنی کا اور آپ تمام مرد و خواتین کا اس پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں اب میں آپ کو علیف اللیسان اسلامی فانڈیشن کا مختصر سا تعرف دینا چاہتا ہوں علیف اللیسان اسلامی فانڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جہاں سے دینی اصلاحی اور پلاہی کاس کو انجام دیا جاتا ہے جن میں دینی بیانات ورکشاپس رائشن پڈ اور بلانکٹ ڈسٹریبیوشن شمار ہے اب میں مخرر شیخ اسلام مدنی کا مختصر سا تعرف دینا چاہتا ہوں شیخ اسلام مدنی انڈیا کے ون اف دا موسٹ سینئر سکولرس میں شمار ہے انہوں نے 1982 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے گریجویشن حاصل کیا ہے آپ سپیشلائزیشن کیے ہیں اصول الدین اور اصول الدعویٰ میں آپ شاگرد رہ چکے ہیں شیخ صفی الرحمن المبارک پوری اور شیخ صالح الہسیمین کے اب میں بنا کسی تاخیر کے شیخ اسلام مدنی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا خطاب سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اس عنوان پر خطاب کرے اور ہم سب کو بہتری نصیحتوں سے نوازے شیخ اسلام مدنی شیخ اسلام مدنی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعیلوه ونستغفروه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا ومن یهده اللہ فلا مذل له ومن یذلل فلا حادی له و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وعده لا شریک لا و اشہدو ان محمدن عبدو ورسولو اما بعد فاین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدیه هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شکل امور مہدساتها و كل مہدسة بدعا و كل بدعا دلالا و كل دلالت فی النار فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فین آمنو بمثل ما آمنتم فقد احتدو موزد سامعین اکرام ناظرین اسلامی ماں اور بہنوں معزز مہمانان اکرام اور اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم کو یہ توفیق بخشی کہ اللہ سام اسلامی فاؤنڈیشن سے آپ کے بیچ اللہ اس کے رسول کے حوالے سے چند باتیں پیش کریں موزد ناظرین آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ پرگرام ایک سلیوست اور نساب سے چلا آیا ہے توحید رسالت اور صحابے کرام کا پعلق آج سے انشاءاللہ شروع ہو گیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑی گئی ہے سورة البقرہ کی آیت ہے اللہ رب العالمین نے اس میں اعلان کر دیا کہ اگر لوگ ایسے ایمان لائیں جیسے اے صحابہ تم ہمارے نبی محمد الرسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تب ہی یہ لوگ ہدایت کیا اور کامیاب ہو سکتے ہیں گویا کہ آیت کریمہ میں صحابہ کے ایمان کو ایک معیاب ٹھیرا جیا ہے صحابہ کے ایمان کی طرح ہر کسی کو ایمان لانا واجب اور ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو جامع سعی بخاری کی نوایت ہے لا تصبو اصحابی لوگوں صحابہ کرام میں سے کسی کو ہمارے صحابی کو کسی کو گالی نہ دو اور یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی جبلِ اہود کے برابر پہاو سونا خرج کر ڈالے لیکن میرے صحابہ کا مقام اور میرے صحابہ کا جو وقار ہے اور جو اللہ رب العالمین نے انہیں اولیت بخشی ہے اس درجے کو اور اس کمال کو تم نہیں پہنسکتے ہو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں قرآن حکیم میں ایک سرٹیفکٹ دے دیا رضی اللہ عنہم ورد عنہم یہ سرٹیفکٹ عند اللہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے میرے بھائیوں ودرگوں دورتوں صحابہ کرام کا منحج یہی ہمارا منحج ہے صحابہ کرام کا طریقہ کار یہی ہمارے دین کا طریقہ کار ہے صحابہ کرام نے جن چیزوں کو اپنایا ڈائرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور وہ ہمارے لئے مشعل راہ کے حصے لکھتے ہیں اس لئے کسی صحابی کو تام تشنی کرنا یا کسی صحابی کو کے بارے میں بدکمانی کرنا یہ یقین مانو دائر ایمان سے خروج کے مترادی سے اس لئے ان کو گرا برا نہ کہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبانِ نبوت نے رسالت نے یہ خوشخبری دے دیا کہ صحابی کرام میں دس لوگوں کو اللہ رب العالمین نے نام زد زبانِ رسالت سے خوشخبری دیا ہے اس میں خلفاءِ راشدین کے علاوہ چار اور صحابی کرام ہیں سعید ابن زہد سعید ابن زہد اور ایسے ہی ابو عبیدہ بن جرہ عبد الرحمان ابن عوف یہ لوگوں کے زمانی اللہ رب العالمین نے نبی کی زمانی دنیا ہی میں انہیں بشارتیں دیا ہے عشرے مبشرہ ہیں اس کے علاوہ غضبِ بدر میں جو صحابی شریک ہوئے اللہ رب العالمین نے انہیں بھی یہ خوشخبری دیا اے صحابہ جو تین سو انیس کی تعداد میں موجود تھے بدر کے میدان میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا پریشان حال نہ کوئی سامان نہ کوئی چیت لیکن اللہ کے کلمے کی بلندی کے لئے میدانِ جہاد میں اتر گئے اللہ رب العالمین کو یہ عمل اتنا پسط آیا کہ جتنے ان صحابے کرام اس میں شریک تھے اللہ نے سب کو جنت کی بشارت دے دیا اور کہا جو تم چاہو سو کرو اللہ رب العالمین نے تمہیں جنت کی بشارت دے دیے ایسے ہی بات صحابے کرام جو سلح حضیبیہ میں تقریباً پندرہ سو سے زائد صحابے کرام تھے اللہ رب العالمین نے انہیں بھی جنت کی بشارت دیا جنہوں نے حضرت عثمان بن افاند اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کا بدرہ لینے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت کیا تھا اللہ خوش ہو کر کے انہیں جنت کی بشارت دے دیا اس لئے صحابے کرام میں مختلق طبقات میں مختلف لوگوں کو مجموعی اعتبار سے انفرادی اعتبار سے اور نام لے کر کے جنت کی بشارت ان صحابے کرام کو زبان نقوت نے دیئے گئے اس لئے ان کا بڑا موچا مقام ہے ان کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو ان کی واقعات پڑھتے رہنا چاہئے تاکہ ہمارے دلوں میں جو محل کچل بیٹھا ہوا آئے جو ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری کا ایک بہت بڑی خلیج بن گئی ہے اس خلیج کو پر کرنے کے لئے صحابے کرام کے زندگیاں ہمارے لئے نمونہ ہیں اور ان صحابے کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روئے زمین پر جو سب سے افضل ترین ہستی ہے سب سے مکرم ہستی باوقار شخصیت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اس لئے صحابے کرام کے سلسلے میں سب سے پہلا ذکر انہی کا میں نے سوچا ہاں کی کریں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے غارِ یار تھے اور ان کی بڑی خصوصیات بڑی منقبت اور بڑی فضیلت حدیثوں میں والد ہے حضرت ابوبکر کا نام ابوبکر کنیت ہے اور یہ اس قدر خالب آگئے یہ کنیت کہ بہت سارے لوگ نام سے نواقف ہیں نام بھی نہیں جانتے ہیں ان کا نام عبداللہ ہے اور لقب صدیق اور عطیق بھی ہیں میرے بھائیوں بدرگ و دوستوں ان کے والد کا نام عثمان ہے ان کی کنیت ابو قحافہ ہے والدہ کا نام سلمہ بنت ام الخیر ہے کنیت ابوبکر ہے نام عبداللہ ہے اور صدیق لقب ہے اور صدیق یہ لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی اللہ رب العظمین کے حکر سے ہی نے دیا گیا ہے آپ کو واقعہ معلوم ہوگا میرات کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرات کا واقعہ ذکر کیا تو ابو جہل نے کہا جا کر کے حضرت ابوبکر سے جا کر کے کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابوبکر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پرانے اور بڑے محمد کرنے والے اور اچھے ساتھی ہیں کہا ابوبکر کیا تمہیں خبر ہوئی ہے مکہ والے یہ آپ کا ساتھی جو محمد جیسے کہتے ہو یہ مکہ والوں کے سامنے ایک نیا فارمولہ پیش کر دیا ہے ایک نئی اور عجیب بات مکہ میں کشت کر رہی ہے کہا کیا بات ہے کہا یہ آدمی ابھی زمینی سطح پر بات کرتا تھا لیکن اب تو اس نے یہ کہا ہے کہ آج کی رات میں بیت المقبض گیا وہاں سے ساتوں آسمان کے سہر کیا جنت کو دیکھا جہانم کو دیکھا بھلا آئیسا کوئی اگر کہیں تو ابوبکر کیا یہ بات انسانی عقل تسلیم کرتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے محمد کرنے والے دوست نے برمایا یہ کس نے کہا ہے کہا یہ تمہارے ساتھی نے کہا ہے محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قالا محمد فقد سنقا اگر محمد نے یہ بات کہیں گے تو میرا ایمان ہے میرا یپین ہے میرا ازعان ہے کہ یقینین یہ بات درست ہے اور ہرگر علت نہیں ہو سکتی گئے دیکھا ابو جہل کا جادو ابوبکر پر نہیں چلا پہلے تو اس نے ایسے اندار میں بیان کیا تھا کہ ابوبکر بھی کہہ رہے تھے لیکن جب معاملہ مون کر کے آیا حدیث پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر تو اس کے فوراں انہوں نے تصدیق کر دیا اللہ رب العالمین کے طرف سے صدیق لقب ان کو دیا گیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں ان کو صدیق لقب سے یاد کریا یہ غصوت مسلمان ہوئے جب اسلام کی دعوت مکہ مکرمہ میں پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو مردوں میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت پر لبائک کہنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بڑا مقام ہے جہاں میں صحیح بخاری میں روایت ان کی منقبت کے تعلق سے آتی ہے کہتے ہیں کہ سن نوہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا تو ابوبکر وہ پہلی اتی ہے کہ سارا سازہ گھر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا حضرت عمر کی ایک خواہش تھی یہ آج جانتے تھے اپنے دن میں کہ آج میں ابوبکر سے بادی لے جاؤں گا لیکن میرے بھائیوں محبت سچی ہوتی ہے تو سچی ہوتی ہے ایسے آدمی پر صدا آنا طور پر قربان ہو جانا ایمان ایمان کا جد بن جاتا ہے چنانچہ حضرت ابوبکر سے جب پوچھا حضرت عمر سے اللہ کے رسول نے پوچھا عمر کتنا چندے میں لائے ہو کہا اللہ کے رسول جو میرے گھر کا حساسہ تھا آدھا مال میں نے اپنے بچوں کے لئے رکھا ہے اور پورا مال میں آپ کی خدمت میں آپ کے قدموں پر ڈال لیا حضرت عمر بگر سے جب دریافت کیا کہ عمر بگر تمہارا کیا معاملہ ہے کہا اللہ کے رسول جو کچھ میرا سرمایہ تھا گھر میں جتنا سرمایہ تھا میں سب کے سب آپ کے قدموں پر رکھ دیا ہوں اسلام کی پلندی کے لئے اور اسلام کی اور اسلام کی ترقی کے لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے کہ میرا درجہ حضرت عمر بگر نہیں بسکا اس تندستی کے عالم میں بھی تو میرے بھائیو گدرگو دوستو ناظرین کرام ان کا بڑا ہنچا مقام ہے حضرت عمر بگر رضی اللہ تعالی عنہ کا حج کی فندیت کے بعد سب سے پہلے امیر حج اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بگر کو بنا کر کے بھیجا تھا یہ ان کی منقبت ہے اور یہ ان کی فضیلت ہے اور ابھی میں بتاتا ہوں ان کے زمانے میں کون کون سے کام ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر وفات ہو گئی ترقیم سے چلیے تو لوگ پریشان حال ہو گئے امت کے بہت بڑا حادثہ ہو گیا جس کی بہت مختصر تفسیر اس سے پہلے درس میں ہو چکا ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مقام سنے میں رہتے تھے وفات کی خبر سنی آپ آئے حضرت حجرِ عائشہ میں سیرے چلے گئے آپ نے چادر پلٹی وہ علم کا خزانہ نبوت کا آخری تار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا بوسا دیا حیران ہو گئے دل میں جذبات امت پڑے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ آج دنیا کا سب سے بڑا حادثہ یہ ہو گیا لیکن اللہ رب العالمین نے جبکہ وہ رقیق القلب تھے بہت زیادہ کھمرا جاتے تھے لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں صابق قدم رکھا تجیز و تکفیر کے معاملہ ابھی باقی تھا بنو سعیدہ میں خلافت کے مسائل چھڑ گئے تین بڑے گروہ پیدا ہو گئے اس میں سارے روض حیران و پریشان اور امت مسلمہ کا وہ حال ہو گیا تھا کہ پھر لڑائی خوریدی کے دلدل میں یہ امت پھن جائے گی حضرت ابو بکر عثمان کو معلوم ہوا آپ نے جانے کے بعد وہاں خطبہ دیا حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا جو بڑا جامع خطبہ تھا کہا یا یون ناس اے لوگو من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قدماء ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی اللہ یمود اے مسلمانو اے لوگو ذہن نشیر کر لو کہ جو محمد کا پوجہ کرتا تھا جو محمد کا پوجہ رہی تھا وہ جان لے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے اس روئے زمین سے جا چکے ہیں اس لئے وہ حضرت قابل عبادت ہرگر نہیں ہے اگرچہ وہ آخری نبی اور نبوت کا تاج ان کے سر پر ہے اور یہ بھی یاد دکھو کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اور وہ کرتا رہے اللہ رب العالمین زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہے گا معاملہ کہے کر کے اور قرآن مجید کی یہ کہت اختلاف فرمائی اِنَّكَ مَيَّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ اے نبی آپ بھی موت کے آغوش میں سو گئے سارے لوگوں کا حال یہ ہو گا کہ موت کے آغوش میں سونا پڑے گا موت ایک ایسا مسلمہ حقیقت ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے چاہے بڑا سے بڑا فلاتفر ہو بڑا سے بڑا اچھکالت سو بڑا سے بڑا دانشور ہو بڑا سے بڑا حکیم اور ڈاکٹر تو کوئی بھی ہو سب میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جب معاملہ موت کہتا ہے تو سب کا اتفاق ہو جاتا ہے وہ معاملہ ختم کر دیا حضرت ابوبکر نے پوچھا تم لوگوں کو کوئی حدیث معلوم ہے خنابت کے بارے میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے یہ بخاری کی نوایت ہے کا العیمت من قریش ایک دفعہ نبی نے فرمایا تھا کہ خلافت کا حقہ دار خلافت کا مشتہیر ہر وہ آدمی ہے جس کا تعلق قبیل قریش سے ہے میرے بھائیو بدلو کو دوستا ہے اس میں قریش کی فضیلت کا سری معاملہ ہے اس میں عصبیت کی بات نہیں ہے اس میں نامزد کوئی چیز نہیں ہے بہت سارے لوگ اس غلط فہمے میں مطلع نہ ہو اور کتنے لوگ غلط فہموں میں مطلع ہو کر کے اپنے ایمان کو خراب کر ڈاب لیں گے اس کے بعد میں حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ابو بکر نے البدائی بن نہایا کہ بموجب کہا عمر تم قریشی ہو میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں لیکن حضرت عمر نے اپنا ہاتھ کھیج کر کے ابو بکر کا ہاتھ کھیج لیا اور اس پر سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں ہیں امت کے تمام افراد نے بیعت کر لیا اور آپ خلیفہ منتخب ہو گئے بات پہنچ گئی خلیفہ منتخب ہو گئے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد میرے بھائیوں بودھرگو دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں نے انہی صحابہ کرام کے مجمع میں ایک خطبہ دیا اور اس ختمے میں فرمارا اما بات یا ایو ناس انی علیکم ولیتو علیکم ولستو برخیرکم آپ نے فرمارا اللہ کی حمد و سنہ کے بعد اللہ کی تحریف اور ستائچ کے بعد اے لوگو یاد رکھو میں تمہارا ایک امیر منتخب کر دیا گیا ہوں حالا میں تم سے زیادہ بہتر نہیں ہوں یہ خاکساری کا عالم ہے یہ عادیزی کا عالم ہے کہاں میں تم سے بہتر نہیں ہوں لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق سے تم لوگوں نے مجھے امیر بنا لیا ہے خلیفہ بنا دیا ہے اگر میں اچھا کام کروں تو تم لوگ کھل کر کے میری مدد کرنا اور اگر میں برا وین آسا تو اور اگر میں برا کام کروں فاکومو انی فاکومو لی تو میرے لئے کھڑے جاؤ مقابلہ کرو اور مجھے اس کام سے چھوکارہ دلا ہو یہ ہے امیر کا خطبہ ایک خلیفہ کا خطبہ کہ اگر وہ جب تک اللہ اس کے رسول کے مطابق کام کرے تب تک مدد کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی خلیفہ یا امیر خلاف شریعت کوئی کام کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری عباد کی ذمہ داری بکتی ہے کہ اس کے خلاف مادارہ ہی کریں اور اس خلیفے کو تولیت کو ختم کرنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں اس کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یاد رکھو ان القویہ فیکن ضعیفن اللہ یاد رکھو جو تم میں بڑے شمار کے جاتے ہیں طاقتور شمار کے جاتے ہیں مالور شمار کے جاتے ہیں صاحب منصف سمجھے جاتے ہیں یاد رکھو وہ میرے صدیق ضعیف ہیں کمزور کے درجے میں آتے ہیں اور تمہارا حق ہر مظلوم کا حق ہر ضعیف کا حق میں انشاءاللہ دلا کر کے رہوں گا اس میں کوئی آدمی کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے اور اس کے بعد میں یہ بھی فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو تمہیں معلوم رہے ہمارے بارے میں میں ایک تاجر تھا صادق تاجر ستچائی کے ساتھ تجارت کرتا تھا اور میں اپنے بچوں کی کسالت کر لیا کرتا تھا آج معاملہ تمہارے سامنے آ گیا ہے آج معاملہ تمہارے ذمہ داری میرے اوپر کچھ بوجھ آ گیا ہے اور یہ خلافت کا بوجھ میں مظلوک ہو جاؤں گا تجارت نہیں کر پاؤں گا تو آپ کو بیت المال میں سے دینا پڑے گا اتنا حصہ جتنے میں میرا کام اور میرا نام نفقہ چل جائے آج کی حکومت ہے آج کی ملایت ہے آج کی ریاستوں میں جو وزیر بن جاتا ہے میرے بھائیوں پورے ملکیت کا پورے چیزوں کا زامن اور مالک بن جاتا ہے حضرت ابوبکر ایک خادم کی حیثیت سے اور اسی خطبے میں یہ بھی علال کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عساکر کے حوالے سے رحمت اللہ العالمین والے نے ذکر کیا ہے کہ ابوبکر نے کہا اے لوگوں یاد رکھو جیسے میں پہلے غریبوں کی مدد کرتا تھا بیواؤں کا سہارہ بنتا تھا مزدوروں کا کام آتا تھا دوسرے لوگوں میں کام آتا تھا یہ مت سمجھنا کہ میں امیر ہو گیا ہوں میں خلیفہ ہو گیا ہوں میں بادشاہ وقت ہو گیا ہوں نعوذ باللہ من ظالے میری طرف سے پوری خدمہ رفعہی کام ایسے ہی ہو گئے جیسے میں کرتا تھا میں جن کی بکریاں دو کر کے ان کو دودھ دیا کرتا تھا میرا وہی آج بھی وطیفہ ہوگا وہی کارنامہ آج بھی انجام دوں گا کتنی عاجزی تھی کتنی انکساری تھی اور کتنا زیادہ خلوص تھا اللہ رب العالمین کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لئے میرے بھائیوں اس کے بعد میں حضرتیں اور بہت سارے چیزیں ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑے رقیق القلب ہونے کی وجہ سے دکھاؤں عام راستے میں ایک مسجد بنا لیا تھا اور اس مسجد میں بہت زانہ روتے تھے ان کے رونا دیکھ کر کے بڑے بڑے صحابے کرام رکھ جائے کرتے تھے قرآن کی دلاوت سے اور ان کی خطاب سے بڑے بڑے لوگ رکھ جائے کرتے تھے عورتیں رکھ جائے کرتے تھے اور ان کی تبلیغ سے بہت بڑے بڑے لوگ دائرہ اسلام میں آئے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ بن جرلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلہہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے وہ بڑے بڑے اساتیر صحابے کرام ہیں جو حضرت ابو مکر کی دعوت سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے اور یہ دائرہ اسلام میں یہ داخل ہوئے ہیں میرے بھائیوں ناظرین اکرام ایک خادم کی حیثیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامحالا اس معاملے کو حضرت ابو بکر کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بہت زیادہ حاصل ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک حدیث ہے اور یہ روائے صحیح جامع صحیح بخاری کی گئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اللہ رب العالمین ہمیشہ ان کو قلبی سکون محصر رکھے گا فَعَنْزَلَ اللَّهُ سَقِينَتَهُ اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینہ لازم کیا ہے یہ آیتِ کریمہ لوگ عبداللہ بن عباس عبداللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خار طور پر آیا حضرت ابو بکر صدیق کی منقبت میں اور ان کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنیفہ یہ فرمایا ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی سے پہلے پوچھا پھر بعد میں یہ روایہ مخاری میں باقادہ الفاظ کی تقیر کے ساتھ اس میں موجود ہے حضرت علی نے پوچھا کہ سب سے عزل ترین نبی کے بعد کن کن شخصیت ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو بکر کہا ہے پھر پوچھا کس کی ہے پھر بتایا حضرت عمر کی ہے پھر کہا کس کی ہے پھر کہا حضرت عثمان کی پھر کہا کس کی ہے تو اتنے بہت ہی زیادہ آجدی کہا نہیں میں تو ایک خادم کی حصہ رکھتا ہوں میں ایک عام آدمی کی طرف سے جس سے امت کے عام آدمی ہیں ہم امے سے ہیں میرے بھائیو گذرگ و دوستو ناظرین کرام نوجوانان اسلام آپ اسی دھرتی پہ دیکھیں گے مسلمان نام لیتے ہوئے ایک طبقہ موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کرنے والے لوگ ہیں یقینت حضرت علی سے محبت کرنا حضرت حسن حسین سے محبت کرنا حضرت عبوبکر عثمان علی سے محبت کرنا سارے صحابہ سے محبت کرنا ایمان میں داخل ہے لیکن حضرت علی سے محبت کرنے والے جبکہ حضرت علی خود بتاتے ہیں کہ اس لئے زمین پر سب سے افضل ترین حسن بھی حضرت عبوبکر کی ہیں لیکن ایک طبقہ کہتا ہے کہ حضرت عبوبکر نے حضرت عمر نے خیالت کیا ہے یہ لوگ غاسب ہیں حضرت علی کی ولایت تھی حضرت علی کو خلیفہ بننا تھا وسیعت تھی لیکن لوگوں نے نہیں مانا وہ لوگ گالی دیتے ہیں حضرت عبوبکر کو حضرت عثمان کو اور یہ محبت کرنے والے ہیں حضرت علی سے ایسے لوگ حقیقت میں حضرت علی سے محبت کرنے والے ہرگر نہیں ہو سکتے ہیں ہرگر نہیں ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجمعہ میں خطاب فرمایا اور آپ نے جنت کا ذکر فرمایا اس میں اللہ رب العالمین کے رسول نے فرمایا کہ جنت کے آگ دروازے ہیں مختلف لوگ مختلف دروازوں سے داخل ہوں گے کوئی باب الرحیان روزہ دار آدمی باب الرحیان سے داخل ہوں گا نمازی باب السلاح سے مجاہدین کرام باب الجہاد سے اس طریقے سے آگ دروازے ہیں حضرت عبوبکر صدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایک بات آئی اور وہ کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی آدمی ہے کوئی ایسا بھی شخص ہے آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جنت کے آج دروازوں میں سے ہر دروازے سے داخل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے ہر آج دروازے سے لوگ بکا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہر ایسا لوگ بھی ہیں کہا کون لوگ ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات کریمہ سے مجھے اللہ رب العالمین کی ذات مقدسہ سے یہ امید ہے کہ ابو بک وہ تمہارا مقام ہوگا کہ جنت کے آٹھوں دروازوں کے جدنے جنت کے دروازے کے تاروہ آئیں وہ سارے کے سارے بلائیں گے کہ ابو بکر اس دروازے سے داخل ہو جاؤ اس داخل ہو جاؤ یہ حضرت ابو بکر کی فضیلت اور حضرت ابو بکر کی بہت بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں بدل کو دوستوں ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی روایت جامع سری بخاری کے حوالے سے میں نے بیان کیا ہے اور دوسری روایت بھی میں جامع سری بخاری کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں جو حضرت ابو بکر کی منقبت اور فضیلت پر دارت کرتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا میں نے تو اپنا خلیل اللہ رب العالمین کو بنا لیا ہے اللہ رب العالمین کو انتخاب کر لیا ہے لیکن اگر اس روح زمین پر کسی کو میں اپنا خلید دوست جگری دوست رازدار بناتا تو اتخاب تو ابا بکری تو حضرت ابوبکر کو یہ درجہ حاصل تھا کہ میں ان کو بناتا میرے بھائیو ناظرین کرام سامین عزام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنہ حضرت ابوبکر کی منقبت اور فضیلت پر یہ دلالت کرتی ہے ایک منطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں موجود تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالمن یہ واقعہ بخاری کی روایت ہے فجر کی نماز کے بعد تاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابے کرام کی محفل لگی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کون آدمی ہے جو کسی جنازے میں شریک ہوا ہے یہ روایت عام ہیں فجر کی نماز کے ساتھ تخصیص کرنا یہ دلست نہیں ہے کہا تو حضرت عبو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں شرکت کر کے آیا ہوں پھر آپ نے برمایا کہ کون آدمی ہے جس نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے کہا اللہ کے رسول میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے پھر کہا کون آدمی ہے جس نے کسی کی تیمارداری کی ہے ریادت کی ہے تیمارداری یعنی مریض کی خدمت کی ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے آپ تیمارداری کی ہے یہ روایہ صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی جنتی آدمی ہے جنت میں رہے گا یعنی الگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت حضرت عبو بکر صدی رضی اللہ تعالی عنہ کی جنت کی نشارتیں دیں میرے بھائیوں مدربوں دوستوں آپ اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین ان صحابے کرام کو بہت زیادہ اہمیت اور درجہ دیا ہے جامع صحیح بخاری کی روایت ہے ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کچھ مسئلے مسائل دریافت کرنے کے لئے مسئلہ دریافت کیا وہ خاتون جانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خاتون نے کہا اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ سے بلاقات نہ ہو کہیں آپ تشریف لے گئے ہو تو میں کس سے بجا پوچھا کرو گی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم آؤ اور میں موجود آ رہا ہوں تو یہ مسئلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنو سے پوچھو تو اس روایت سے بھی خلافت کی طرف اشارہ پتا چکتا ہے لیکن نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ نام زب نہیں کیا تھا میرے بھائیوں حضرت ابو بکر کا بڑا ترجہ ہے اور بڑا مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں مرد الموت میں ممتلا ہیں صحابے اکرام پریشان ہاں لگئے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آپ کے کل بیماری کے دن تیرہ تھے گیارہ میں گیارہ سے آپ جوڑا بڑا شدید انداز میں آپ پریشان ہونے لگے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عائشہ مروہ بابا کریم ایسلیہ من ناس اے عائشہ اپنے ابو جان کو اطلاع دے دو حضرت ابو بکر کو بتا دو کہ وہ لوگوں کے نماز پڑھایا کرے بیٹی تھی ابو بکر کی انہوں نے اپنے باپ کی طرف سے دفاع کیا کہا اللہ کے نصر حضرت ابو بکر کے یہ صلاحیت نہیں ہے حضرت ابو بکر آپ کے مسلح پر اٹھے نہیں سکتے ہیں وہ بڑی رونے والی شخصیت ہے آپ کے مسلح پر اٹھے رہیں گے تو رویں گے اور امامت نہیں کرا سکیں گے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ مروو ابو بکرین لوگوں کو حکم دے دو کہ ابو بکر لوگوں کی امامت کرائیں پھر کہا پھر انہوں نے وہی کہا تیسری بات تو کہا آپ کو غصہ آیا اور کہا تم تو وہی نصر سے تعلق رکھنے والی ہو تمہاری برادری عورتوں کی تو وہی برادری ہے کہ جتنے حضرت ابو بکاریاں کیا تھا عیاریاں کیا تھا اور وہاں بھی نبوت کے دامتار کرنے کی کوشن کی تھی اس لئے میں کہتا ہوں کہ ابو بکر کو حکم دو چنانچہ یہ بھی بات ثابت ہو گئی آپ کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سترہ وقت کی نمازیں حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی ہیں میرے بھائیوں ناظرین اکرام یہ حضرت ابو بکر کی منقبت اور یہ حضرت ابو بکر کی فطیلت ہے آپ بہت رقیق القلب ضرور تھے لیکن جیسے ہی منصب خلافت کو سبھالا آپ خلافت پر فائد ہوئے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر کو انتہا کے حرمات اللہ یعنی جہاں اللہ کے حرمات کو چاک چاک کیا جا رہا ہو جہاں اللہ رب العالمین کے حکم کو پسے پڑھ ڈالا جا رہا ہو وہاں آپ سخت ہو گئے تھے خلیفہ متخب ہو گئے اور خلیفے میں متخب ہونے کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں بہت بڑا ارتداد کا مسئلہ ہو گیا ماجرین زکاة کا گروہ پیدا ہو گیا مدیان نبوت نے سر اٹھانا شروع کر دیا ابھی آپ کی ادھر موت ہوئی بہت سارے لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے مکہ مدینہ کو چھوڑ دیا مرتد ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلال جہاد کرنے کا عدم کر لیا اور کہا اور کہا جو آدمی نبی کے آنے کے بعد نبی کے مننے کے بعد مرتد ہو جائے گا وہ واجب القتل ہے اگرچہ وہ آدمی اسلام کے دارے میں رائے چکا ہو اللہ اکبر حضام صحیح بخاری میں روایت تھے مانی نبی نے زکاة کا ایک گروہ پیدا ہو گیا اور عبو بکر سے کہنے لگا جب تک نبی زندہ تھے ہم نے زکاة دیا اب نبی کے مرنے کے بعد ہم زکاة نہیں دیں گے تو انہوں نے کہا میرے بھائیوں یہ جملہ جام صحیح بخاری میں ہیں یہ جملہ اس بات پر دلات کرتا ہے کہ نبی کی موت سے دین کا کام نہیں رکنے والا ہے نبی کے موت کے بعد نبی نے ایک ایسا گروہ پیدا کیا ہے صحابہ کرام کے ایک جماعت پیدا کی ہے جس میں حضرت عبو بکر جیسی شخصیت حضرت عمر جیسی شخصیت حضرت عثمان جیسی شخصیت حضرت عبو عبیدہ من جنرلہ جیسی شخصیت پر موجود ہیں دین کبھی بھی مغلوم نہیں ہو سکتا ہے نبی کی موت کے بعد حضرت عمر پریشان ہو گئے کہ مانعین زکاة سے یہ حضرت عبو بکر نے جہاد کا ارادہ کر لیا وہ کلبہ پڑھتے ہیں ان سے جہاد کرنا کیسے جائے دلگا کہا من فر لقبائر صلاة و زکاة جو آدمی صلاة اور زکاة کے درمیان میں فرق کرے گا لو قاتلن ہم تو ان سے میں جہاد کروں گا اور ان سے بترانوں گا اور یہ بھی کہا ہے حضرت عمر پر صدیق نے کہا اگر نبی کے زمانے میں زکاة دینے والے اون کا زکاة دیتے تھے اور رسی بھی اسی اونٹ میں مدھی رہتی تھی یا بعض روایتوں میں مسلمہ ہے اناق قلب زکاة دینے والے زکاة دیتے تھے ایک بکری کا بچہ زکاة دیتے تھے اگر نبی کے زمانے میں دیتے تھے تو آج ایک بکری کا بچہ جو قیمت کے اعتبار سے کم ہے یا اقال جس میں اونٹ مانا جاتا ہے اس کی دوستوں آدم کے یہ پہاڑ تھے آدم میں بہت مسمم آدم رکھنے والے تھے وہی ابو بکر جو روتے تھے راتوں میں جن کی تعاوت سے بہت سارے لوگ دائر ایمان میں آئے وہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مسرد خلافت کو سوال لے کے بعد اللہ رب العالمین سے بہت بڑا دین کا کام لیا حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل کو اللہ رب العالمین نے کھول دیا میں نے ابو بکر کی مخالبت کی تھی پہلے کہ کیسے ہوتکتا ہے کلمہ پڑھنے والے سے جہاد کرنا چاہے لیکن اللہ رب العالمین نے میرے دل کو کھول دیا اور میں بھی اسی پر آ گیا اور جہاد کرنے کی پوری تیاری کر لیا میرے بھائیوں اور اسی زمانے میں ایک بہت بڑا ستنا مدیعان نبوت نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے اسودہ انسی پیدا ہو گیا مسئلما قداب پیدا ہو گیا اسودہ انسی تو نبی ہی کے زمانے میں قتل کر دیا گیا اور وہ دنیا سے خالد مخلطا فنار ہو کر گیا اور مسئلما قداب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت پوری طرح سے زلت کے ساتھ مارا گیا اور اسے بھی ختم کر دیا گیا اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک بہت بڑی بات یہ بھی آئی جو عسامہ بن زید کو اللہ کے رسول نے لشکر تیار کر کے روم کی طرف بھیجنے کہنا نہ کیا تھا اور وہ لشکر ذل حدیفہ سے واپس آ گیا تھا ابھی لوگوں میں پریشانی تھی حضرت ابوبکر نے کہا اسامہ کا لشکر جائے گا حضرت عمر نے اور بہت بڑے سواد دید لوگوں نے جو مشیرکات تھے جو مجلس شورا کے ممبر تھے جن سے مشورہ حضرت ابوبکر لیا کرتے تھے ان لوگوں نے کہا ابھی مدینہ کے داخلی حالات بہتر نہیں ہیں ابھی مدینہ کے مندرونی حالات بہتر نہیں ہیں اس لئے اسامہ کا لشکر روک دیا جائے لیکن حضرت ابوبکر نے کہا جو عدم مصمم کے پہاڑ تھے اللہ نے طاقت دے دیا تھا رقیق القلب ہونے کے بعد اپنے دین کے حفاظت کرنے کے لئے اللہ نے انہیں ایسی طاقت دیا کہا ابوبکر کی ہمت نہیں ہے ابوبکر کبھی ایسا کر نہیں سکتا ہے جس لشکر کو نبی کے زمانے میں تربیت دی گئی ہو اور ترتیب دے کر کے بھیجی گئی ہو اور وہ روانہ ہو چکی ہو وفات کی خبر سننے کے بعد واپس آگئی ہو بھلا ابوبکر کی مجال ہے ابوبکر کی ہمت ہے کہ اس لشکر کو روک دے چنانچہ لشکر روانہ کیا گیا اور اس کا بہت اچھا اثر پڑا اس کا اثر رومیوں پر بڑا اچھا پڑا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اسلام کی طاقت نبی کے مندے کے بعد کمزور نہیں ہوئے آج بھی مسلمان زندہ ہیں میرے بھائیوں اور ناظرین اکرام سامعین دینی و ملی بھائیوں محترم نوجوانوں یہ زوچور خور کرو دین کا کام کبھی نہیں رکھے گا اور قیامت تک نہیں رکھ سکتا ہے کوئی آئے کوئی جائے بڑا سے بڑا آدمی محسن جائے لیکن دین کا کام کبھی نہیں رکھے گا یہ حضرت ابوبکر ہمیں سبق دے کر کے گئے ہیں اس لئے میرے بھائیوں اور وہی ابوبکر کا زمانہ ہے ایک نیا کام لوگوں میں ہوا قرآن کو جمع کر لیا جائے قرآن مختلف جگہوں پر ادھر ادھر پڑی ہوئے تھے کئی تفتیوں میں لکھ کر کے چمروں پر لکھ کر کے اور راک اور ورقات اور پیپر پر لکھ کر کے اور درخت کے چھالوں پر لکھ کر کے پتوں پر لکھ کر کے جنگ امامہ ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دمانے میں بہت زیادہ صحابے کرام جو حافظ تھے حفاظ کرام تھے وہ شہید کر دیئے گئے حضرت ابوبکر کے دل میں یہ بات آئی اور انہوں نے سوچا کہ اب معاملہ تو بہت زیادہ پریشان پر ہو گیا ہے ایسے ہی ہمارے حفاظ کرام ان جنگوں میں شرکت کریں گے تو شریک ہوں گے اور وہ اگر شہید ہوتے رہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ قرآن کا بعض حصہ سایا ہو جائے لیکن فوراً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے تو قرآن جس نزول کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن جمع کر دیا گیا اور اس طریقے سے ایک بائیدت دفتیں دو دفتیوں کے بیچ میں یہ قرآن مجید مکمل جمع کر دیا گیا لیکن جو آن قرآن آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ قرآن کی ترتیح حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلاوت میں بڑی اور چھوٹی صورتوں کے اعتبار سے یہ جمع کی ہوئی ہے حضرت ابوبکر کے زمانے میں نزول کے اعتبار سے جمع کی ہوئی یہ چیزیں تھیں آج سے ہی حضرت ابوبہ حریرہ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن اللہ کے حسول حضرت ابوبہ حریرہ اس روایت ہے کہا اے نبی آپ کے نزدیک سب سے محبوب ترین حسبی قوم ہیں کس کو آپ زیادہ محبت دیتے ہیں تو انہوں نے کہا آئیشہ کو کہا آئیشہ بہت زہین فتی اور مسائل کو سمجھنے والی اور وقت کی نزاکت کو سمجھنے والی ہے اور آپ دیکھیں حضرت آئیشہ کو حبیثوں میں حضرت ابوبہ حریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں حضرت آئیشہ کی ہیں اللہ کے رسول حضرت سے پوچھا وہ صحابی نے سمبہ آئیو آئیشہ سے محبت کرنے کے بعد آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں میں نے سارے لوگوں کو بدلہ دنیا میں چکا دیا لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتا خاری آرہے ہیں اور ہر خوشی میں غمی میں اور ہر معاملے میں حضرت ابوبکر نے ساتھ دیا ہے پوری دنیا جھٹلا رہی تھی پوری دنیا عیضہ رسانی پر پہے در پہ تھی لیکن ابوبکر ہماری تصدیق کر رہا تھا ابوبکر ہمارے ساتھ ساتھ جا رہا تھا اس لئے میرے بھائیوں ابوبکر کی بڑی منقبت ہے اور بڑی فضیلتیں ہیں اور ان کا بڑا درجہ ہے اس روئے زمین پر حضرت ابوبکر کا بڑا اونچہ مقام ہے اب سوتا ہوں کہ تھوڑا سا رہ گیا ہے ان کے تعلق سے کل انشاءاللہ بیان کر دوں گا کہ ان کا معاملہ تجہید و تکفیر کا کیسے ہوا وفاق کیسے ہوئی اس لئے کہ ٹائم زیادہ ہوتا جا رہا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہ انہیں سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق تا فرمائے اور تازہ خواہی داشتن گردار ہائے سینہ رہا گاہے گاہے باز تھا یہ قصدہ پارینہ رہا اے لوگوں اے ناظرین اکرام سامین آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے دل میں گردوں گبار ختم ہو جائے آپ چاہتے ہو کہ آپ کا دل منور ہو جائے تو جھوٹی سچے قصے ادھر ادھر کے بیرے سرو پیر کے نہ پڑھا کرو بلکہ صحابے کرام کی زندگیاں پڑھا کرو ان سے آپ کو عدم ملے گا حرصرہ ملے گا عصوہ ملے گا نمونہ ملے گا اور ہر اطبع سے آپ دنیاوی زندگی میں اور آخر کی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں ایک بات میں یہ بھی کہتا ہوں بڑے ہی دنکے کے چوٹ سے کہتا ہوں اور بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ آج ایسے ہی زمانے میں بھی موجود ہیں ہمارے تعلق سے بدگمانیاں رکھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو صحابہ کو نہیں مانتے یہ تو اماموں کو نہیں مانتے یہ صوفیاء کرام کو نہیں مانتے یہ اولیاء کرام کو نہیں مانتے ہیں میرے بھائیوں ہم سب کو مانتے ہیں اور سب سے زیادہ مانتے ہیں لیکن یہ بات بکل حق ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ مانتے ہیں اگر اللہ اور رسول کے مطابق کوئی بات سے بڑا آدمی کوئی بات کہیں ہم تسلیم کرنے والے ہیں لیکن اگر وہ حدیث کے خلاف تیار نہیں ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفید اقول قولی حاغا استغفراللہ لی ورکم رسال مسلمین واللہ وعیالم وما تسنعون وصل اللہ ونبی